بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان کی سیاست کا شاید چند دہائیوں کا ہنگامہ خیز دن ہے پاکستان میں مارشل لاوز بھی لگے پاکستان میں بہت کچھ ہوا لیکن اس قسم کا کام اس قسم کی ہنگامہ خیزی یا اس قسم کا سرپرائز ہم نے پچھلے چند سالوں میں کام از کم نہیں دیکھا یا اقدامات چیزیں بہت تیہ ہوتی تھی اب سب سے پہلی بات یہ ہے جو بنیادی سوال اس وقت پیدا ہوئے ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاک فوج کا جو ردے ملے تھوڑی دیر میں آر جائے گا ان کے ترجمان جو ہیں وہ باقاعدہ بیان جاری کر دیں گے تو خبر یہ ہے کہ افاج پاکستان کے ترجمان نے باقاعدہ طور پر صورتحال کے اوپر کومنٹ کر دیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ادارے کا پاک فوج کا ردے مل کیا ہے اور حکومت کے ایک وزیر نے اصل بات بتا دی ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جس طرح امران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا فوج نے بھی آج ایبسلوٹلی نوٹ کہ دیا ہے لیکن یہ کس کو کہا ہے کیوں کہا ہے یہ پہلے نمبر کے اوپر بات کریں گے لیکن آج جو زیادہ امپورٹنڈ ادارہ ہے جس کو اوپر سب سے زیادہ نظریں ہیں وہ شارعہ دستور کے اوپر موجود وہ سفید بیلڈنگ ہے جس کے اوپر آج سب کو چھٹی ہے سپریم کورٹ میں تعلی لگے ہوئے تھے لیکن فوری طور پر چیف جسد صاحب نے اپنے ساتھی جو ججز ہیں ان کو طلب کیا ہے اور ساتھی ججز کے بعد شاید سپریم کورٹ سے آج شام تک کوئی فیصلہ ہو جائے اور وہاں سے کوئی بہت بڑی خبر آ جائے اور ایسی خبر آ جائے شاید جو عمران خان ایکسپیکٹ نہیں کر رہے آگے چل کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوپوزیشن نے ایوان کے اوپر ایک لحاظ سے قبضہ کیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہم نہیں جا رہے میں آپ کے سامنے شہباز گل صاحب کا ایک دلچسپ ردیون رکھنا چاہتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کے وزیراعظم شہباز شریف سے کہہ دیں کہ کھیل ختم ہوگا آپ گھر چلے جائیں اس قسم کی صورتحال ہے وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے سپیکر ایاز صادق نے شیر کیا اجلاس اوپوزیشن کا اجلاس ہوتا کیا وہ کر سکتے ہیں پھر ایک تحریک انصاف کے اندر جو اس سے صورتحال کیا ہے ان تمام معاملات کے بر بری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنس رہیں جنہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے کرنا تھا عمران خان نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا اب گورنمنٹ ہوگی ہے ختم صرف عمران خان اس وقت وزیراعظم ہے کیونکہ جب تک کیر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں آتے عمران خان وزیراعظم کے طور پہ کام کرتے رہیں گے صدر نے سمری کے اوپر دستخط کر دیئے ہیں صدر نے باقاعدہ سمری جاری بھی کر دی ہے اس کے علاوہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کابینہ تحلیل ہو گئی ہے عمران خان صرف گورنمنٹ کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں چونکہ ملک کے اندر آپ کو وزیراعظم تو ایک نیک رکھنا ہے لیکن دو امپورٹنٹ آج ادارے جن کے اوپر بہت نظریں ہیں فوج اور عدلیہ سپریم کورٹ کے وہ کیا کرتے ہیں تو پاک فوج کے حوالے سے خبر میں نے آپ کو اپنے لائف سیشن کے اندر دے دی تھی کہ پاک فوج کی ترجمان ہے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اپنا بیان جاری کریں گے تو جناب مختلف اداروں نے فوج پاکستان کی ترجمان سے بات چیت کی ہے چونکہ فوج خود کہہ چکی ہے وہ اس ساری سیچویشن کے دوران نیوٹرل ہیں نہ وہ گورنمنٹ کی طرف ہیں نہ ہی وہ اپوزیشن کی طرف ہیں اور وہ آپس میں جو بھی تیع کریں آپس میں تیع کرنا ہے ادارہ اس کے اندر مداخلت نہیں کرے گا اس سلسلے میں پوچھا یہ گئے چونکہ اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں کابینہ تحلیل ہو چکی ہے افواج پاکستان کی ترجمان سے دو چینلز نے بات چیت کیا جناب جیو نیوز نے اور ہم نیوز نے ان دونوں چینلز نے یہ پوچھا ہے کہ آج جو گورنمنٹ نے سٹیپس لیے ہیں آج جو اقتماعت لیے ہیں کیا اس کے اندر افواج پاکستان کی رضا مندی شامل ہے کیا ان کی مرضی اور منشاہ کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے تو جس پہ سمپل اور سادہ الفاظ کے اندر جو افواج پاکستان کی ترجمان ہیں میجی جنرل بابر افتخار انہوں نے کہا ہے ایبسولوٹلی نوٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج کی اس کے اندر کوئی مرضی یا منشاہ شامل نہیں ہے اور دوسرے الفاظ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ادارے کا اس کے اندر کوئی قیدار نہیں ہے ادارے کی کوئی مرضی نہیں ہے لیکن حیران کن طور پہ افواج یہ کہہ رہی ہے لیکن شیخ رشید صاحب جو گورنمنٹ کے انٹیریر منسٹر تھے ہیں نہیں ہیں جو تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے اداروں کی ایک سو دس فیصد حمایت حکومت کو حاصل ہے ان سب کو آن بورڈ لیا گیا لیکن اسلام بات سے میرے صحافی دو زن سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں جناب اس معاملے کے اوپر شاید بہت سارے لوگ آن بورڈ نہیں تھے یہ بہت بڑا ایک کارڈ تھا جو عمران خان نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور عمران خان نے تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی شاید نہیں بتایا چیدہ چیدہ لوگ تھے اس کے اندر بہت کم لوگ یعنی کچن کیابنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں شاید ان سے عمران خان نے مساورت کی اور پورے کا پورا جو پروسس ہے وہ تیہ کیا گیا اور اس کی رازداری کو برقرار رکھا گیا آخری مومنٹ تک کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کیونکہ رات تک جو ہمارے پاس خبریں تھی اور جو میڈیا میں اندر بھی خبریں چلتی رہی وہ صرف اور صرف یہی تھی کہ عمران خان نے استیفوں کے اوپر سائن کروالی ہیں استیفے لے لی ہیں عمران خان نے کیا کیا ہے عمران خان نے دائیں ہاتھ دکھا کے بائیں چلایا ہے پنجابی کے ایک محاورہ ہوتا ہے کہ آپ دائیں دکھا کے بائیں مارتے ہیں تو جناب اس حوالے سے پاک فوج نے تو اپنا ردعمل دے دیا ہے اب دوسری طرف ایک اور جو اہم ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ کا ادارہ ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے پاکستان کی میڈیا چینلز کو ایک تو جلدی بہت ہوتی ہے اور پھر جو ان کے خواہشات ہوتی ہیں وہ خبریں بنی ہوئے آپ جا رہا چینلز کے اوپر جائیں جو گورنمنٹ کے پرو چینلز ہیں ان کا ردعمل کیا ہے جو گورنمنٹ کے اوپوزیشن کے چینلز ہیں ان کا آپس میں ردعمل کیا ہے اس ساری صورتحال کو لے کے جو امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ سپریم کورٹ میں ہونی ہے چونکہ یہ کانسٹیوشنل میٹر ہے اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور سپریم کورٹ کیا کرتی ہے یہ اس معاملے کے پہلے حوالے سے میں ایک اور فوج کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں ایک ہمارے سینئے صحافی نے بات کیا فوج کے عسکری ذرائع سے وہ کہہ رہے ہیں جی پاک فوج نے کہا ہے کہ ہم اس کے اندر مداخلت نہیں کریں گے ایک قانونی عمل ہے جو قانون کے ذریعے ہی تیہ ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری باتچیت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی جائے گی اب سپریم کورٹ کے حوالے سے آج سنڈے ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر تالے لگے میں سپریم کورٹ آج کے روز بند ہوتی ہے لیکن میری تلات کے مطابق سپریم کورٹ کے تالے کھل گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے تالے کھلنے کے علاوہ سب سے پہلے چیف جسس صاحب جو ہے عمر عطا بنیال صاحب انہوں نے اپنے جو ساتھی ججز ہیں ان کو مساورت کے لیے اپنے گھر بلائیا اور گھر بلانے کے بعد جو ہے اب شاید وہ سپریم کورٹ جائیں اور سپریم کورٹ چل کے اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے شاید نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا ابھی تک 184 کلاؤس 184.3 کے تحت انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو پیپس پارٹی کے وکلہ ہیں ان کے متعلق خبریں آئی ہیں کہ وہ آج پیٹیشن تیار کر کے جس میں رضا ربانی صاحب فاروق ایسنائک تمام لوگ جو ہیں لیکن مصطفیٰ نواز کھوکر کے مطابق جناب ساڑھے تین سے پہلے پہلے ہر صورت جو ہے وہ ایک پیٹیشن لے کے سپریم کورٹ پہنچیں گے اور یہ بات اب تیشدہ ہے یہ بات اب لکھ لیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا ہے اور یہ بات بھی لکھ لیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن کے خلاف ہی فیصلہ آئے یا حکومت کے حق میں ہی فیصلہ آئے اپوزیشن کے حق میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے یا پھر وہی بات کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے جس پہ سب کے لیے ون ون سیچویشن لیکن ایٹ دی اینڈ اب الٹی میٹ جو آثورٹی ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ اس بارے میں کیا کرتی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اب اپوزیشن جو ہے وہ ایک بات تو کہہ رہی ہے عمران خان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے آرٹیکل سکس کون لگائے گا لوگ کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی سپیکر کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے یہ آرٹیکل سکس کون لگائے گا یہ آرٹیکل سکس ریاست لگاتی ہے گورنمنٹ لگاتی ہے یعنی آرٹیکل سکس یہ نہیں ہوتا آپ میں یا کوئی بھی اٹھ کے کہہ جی آپ گورنمنٹ کے خلاف ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ ریاست کے بھی حاف کے اوپر مقدمہ درج کے جاتا ہے تو اس وقت گورنمنٹ ہی پاکستان کے اندر نہیں ہے تو گورنمنٹ ہی کیسے انیشیئیٹ اس کو کرے گی دوسری جانب اوپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ایوان کے اندر موجود تھے چونکہ کوئی بیس ایک منٹ کی کاربائی ہوئی اور سارے کے سارا جو معاملہ ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اس کے بعد اوپوزیشن نے اپنے ایوان سے نکلنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد جو پینل ہوتا ہے جی جس میں ہوتا ہی ہے عام طور پر کہ تیہ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ اگر سپیکر صاحب نہیں ہوں گے طوی کر کے چلے گئے ایڈجرن کر کے چلے گئے غیر مہینہ مدد کے لیے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد اجلاس نے ایاز صادق صاحب نے اپنی سیٹ سنبھالی اور انہوں نے اجلاس جو ہے اس کو چیر کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کے میڈیا چینلز نے اس کو چلا بھی دیا اب ان کے مطابق جو انہوں نے خود سے ہی گنتی کی ہے اور ایک سو پچانویں میمبرز اس کے اندر شامل ہے اب ایک سو پچانویں میمبرز ہے تو آپ کے پاس تو ایک سو ستتر یا چوتر آئے لوگ تھے باقی لوگ کون سے ہیں جی وہ لوگ ہیں منہرے فرقان جو ہیں ان منہرے فرقان کو آپ نے کیسے شامل کر لیا اس کے اوپر تو پھر سپریم کورٹ کے بھی جیجمنٹ بھی آنی ہے پیا ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاؤز لگے گی کی نہیں لگے گی ان کے ساتھ ہوا یہ کہ ایوان سے یہ لابی کی طرف گئے کہ جو منہرے فرقان ہے چونکہ ان کو ایوان کے اندر نہیں لے کے آئے تھے ان کو بٹھایا ہوا تھا تو جیسے ہی ان کی کاؤنٹنگ کے لیے لابی کے اندر گیا ہے تو کیا ہوا کہ جو سپریم جو پارلیمنٹ کا عملہ ہے انہوں نے فوری طور پر لائٹس جو ہیں وہ آف کر دیں اور اس طرح سے یہ سارے کا سارا ہے جو کھیل ہے وہ ختم ہو گیا لیکن ایک اور بات جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جسا رکل کامران خان صاحب نے کہا تھا کہ اپوزیشن نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے عمران خان نے جو الیکشنز کے آفر دی تھی اس کو ایکسپٹ نہ کر کے وہ کر لینا چاہیے تھا تاکہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا اب ایک ایک میٹ پورے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے اور سوشل میڈیا والے میٹس کے اوپر بہت زیادہ لوگ جو ہیں بہت ساری باتیں کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ شہباز شریف کو پیغام دے دے بچوں کے وزیراعظم پہلے ہم دلوں کے وزیراعظم دے سنتے تھے بچوں کے وزیراعظم بھی سن لی ہے عمران خان نے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے گھاگ سیاست دانتے جس میں آسیولی زرداری ہیں جس میں شہباز شریف ہیں جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا عمران خان سے سیاسی تجربہ کہیں زیادہ ہے لیکن آج عمران خان نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اور ان کو بالکل سمجھ نہیں آرہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے آگے جو نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب آگے معاملے کو پر کیا ہوگا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اب تحریک انصاف کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہیں ملے ہوئے اور عمران خان صاحب جو کراچی سے ایم اے نے ہے آج کل انہوں نے ایک اپنا ہی میچ شروع کیا ہے سوشل میڈیا کو اپنی ہی دنیا ان کے اپنی الفاظ ہیں کبھی ان کو ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ ہسپٹل پہنچ جاتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں میں عمران خان صاحب ملوں گا کبھی کہتے ہیں میں رابطے کوشش کر رہا ہوں اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا اور میرے خیال سے اس سارے فیصلے کے بعد یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اعلان کیا وہ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں اور ڈاکٹر آمیر لیاقت نے کہا جی وہ مزید تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور الزام لگایا ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ الزام کیسے ہے عمران خان اگر کسی کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے تھے یا جنرل باجوا کو ہٹانا چاہتے تھے تو آج سے پہلے ہٹا سکتے تھے جب ان کے پاس باقاعدہ اختیارات ہے اب تو ایک طرح سے ان کی گورنمنٹ نہیں ہے نہ ان کے پاس اسمبلی ہے جہاں سے وہ اپروول لے سکتے ہیں تو ڈاکٹر آمیر لیاقت نے الزام یہ لگایا ہے کہ جنرل باجوا کو ہٹانے کے لیے یہ سارے کا سارا کھیل کھیل گیا جنرل باجوا کو ہٹانے والی اس میں کونسی بات ہے کیونکہ حکومت تو الیکشنز کال کر رہی ہے اور الیکشنز کی طرف جانا اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جب الیکشنز بھولا رہی ہے گورنمنٹ کہتے ہیں جی الیکشنز پر چلتے ہیں تو آپ عمران خان کو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان گھر چلے جائیں تو اب آپ لوگ الیکشنز کے اوپر کیوں نہیں جا رہے اب آپ لوگ الیکشنز سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ سوالے سے مزید ڈیٹیز دیکھیں آپ کے خیلط میں حاضر ہوں گے چینل سبسکرائب کی دیکھیں آپ کے سمائے تو کبھو سکتے ہیں خدا حافظ